بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آپ ہر قسم کی بیماری سے کیسے شفا حاصل کر سکتے ہیں جس قسم کی بھی بیماری ہو چاہے کینسر ہو فالج ہو دل کی تکلیف ہو بڑے سی بڑی بیماری ہو تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی وجہ سے بلکل صحت مل جائے گی شفا یاب ہو جائے گا کیونکہ یہ معمولی عمل نہیں ہے دوستو پھر سن لیجئے کہ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے امام احمد دیروی ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین ہے تو انہوں نے حضرت سید خاجہ محمد مرجانی رحمت اللہ علیہ وہ بہت بڑے بزرگ تھے پرانے بزرگ تھے ان کا واقعہ نکل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں انہیں یہ نسخہ عطا فرمایا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا نسخہ ہے اس کو غور سے سنیں جیسے میں کہہ رہا ہوں اسی طریقے پر عمل کریں انشاءاللہ تعالی سات دن کے اندر اندر جس قسم کا بھی مرض ہو تو انشاءاللہ تعالی وہ ٹھیک ہو جائے گا آج ہم یہ کرتے ہیں کہ لاکھوں روپے اپنے خرچ کر دیتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس جانے کے لیے اور ڈاکٹروں کے پاس جب ہم لاکھوں لگاتے ہیں تب ہی تسلی ملتی ہے تو خدا رہا آپ ٹھیک ہے ڈاکٹروں کے پاس جائیں میں منع نہیں کرتا لیکن اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ نسخہ اس پر ضرور عمل کرنے کی کوشش کریں تو نسخہ سن لیں کسی بھی قسم کی بیماری ہو تو اس پر یہ آیات آپ نے لکھنی ہے آیات لکھنی ہے اور دعا لکھنی ہے کسی پاکیزہ برطن میں زافران سے لکھنی ہے اور پانی یا ارکے گلاب سے دھو کر مریض کو نہار مو پلانا ہے اور برطن کے اندر جو پانی کی تری بچ جائے وہ ہاتھ پر لگا کر جو بیمار ہو اس کے بدن تک بدن کے اوپر پھیر دینی ہے جہاں تک اس کا ہاتھ پہنچے یا کم از کم جہاں پر اس کو تکلیف ہوتی ہے تو ان جگہوں پر لگا دی جائے تو انشاءاللہ مکمل شفاہ ہوگی آپ ویڈیو سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے پہلی آیات قرآن پاکی ہیں یہ آیات لکھنی ہے پھر اس کے بعد سورہ اخلاص لکھنی ہے سورہ فلق لکھنی ہے سورة الناس لکھنی ہے اور سورت فاتحہ لکھنی ہے اس کے بعد یہ دعا لکھنی ہے یہ ویڈیو سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دعا لکھنی ہے ایک دفع پڑھ دیتا ہوں تاکہ الفاظ آپ کو سمجھ میں آ جائیں اللہم انت المحی وانت الممیت وانت الخالق وانت البارئ وانت المقدر وانت الكافی وانت الممرز وانت الشافی وانت المسقم وانت المعافی وانت المبلي وانت الواقی وانت المولم وانت الراقی خلقتنا من سلالة من ماء مہین وجعلتنا في قرار مكین إلى قدر معلوم فأسألك بأسمائك الحسنى وذكرك الأسنى وصفاتك العليا يا من بيده الابتلاء والرقيا والممات والمحيا والعافية والشفاء والدواء والفاء يا مالك جميع الأشياء وخالقها وباري جميع الأحياء ورازقها أسألك بحق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وغفرانه وبحق خليلك ابراهيم عليه السلام وكرامته ورفعته وبحق سفيك نوح عليه السلام ودعوته وما تناسل بينهم من الأنبياء والمرسلين اشفنا بشفائك ودعونا بدوائك وعافنا بمعافاتك لا إله غيرك ولا رب لنا سواك ولا نعبد إلا إياك یہ آپ نے لکھ لینا ہے اور لکھنے کے بعد میں نے کہا کہ یہ اس کو زافران کے ساتھ لکھنا ہے اور پھر پانی یر کے گلاب سے دھو کر مریض کو نہار مو پلا دینا ہے اور جو تری بچ جائے اس کو ہاتھوں پر لگا کر مریض کے جسم پر مل دینا ہے جہاں پر اس کو تکلیف ہو تو آیات کریمہ کی برکات میں تو شک و شبہ ممکن ہی نہیں ہے اور جہاں تک اس دعا کے جملوں اور ان میں مزمر اللہ کی عظمت اور برگزیدی کا اقرار اپنی عاجزی اور ببسی کا اظہار اور بندے کے اللہ سے والحانہ تعلق کا اظہار ہے وہ بزات خود شفاء مطلق کے حصول کے لئے بہت کافی ہے اور جب شیخ مرجانی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ دعا مجھے یہ دعا خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے تو الفاظ سے بڑھ کر اس کی نسبت کی عظمت کو دیکھنا ہوگا تو یہ دعا سات دن تک لکھ کر مریض کو نہار مو پلائیں انشاء اللہ تعالی ہر بیماری سے مکمل افاقہ نصیب ہوگا تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو لازمان آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں صدقہ جاریہ کی نیت سمجھ کر اس کو شیئر کیا کریں کیونکہ اگر ہم خود عمل نہیں کر سکتے تو ہو سکتا ہے ہماری ایک لکھ سے کوئی دوسرا دوست اس پر عمل کر لے کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ ہے اور اس کو شفا نصیب ہو جائے تو ہمیں بھی سواب ملے گا تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل آئی کی آفیشل کو ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ